موسیقی اور یہ رات کے ڈیڑھ بجے ویسے جب سعودی عرب سے معذرت چاہتا ہوں جب سعودی عرب سے بھی پیسوں کا اعلان ہوا تو وہ بھی رات کے اندھیرے میں ہوا تھا دن میں پتہ نہیں یہ کیوں نہیں بتاتے اور ابھی بھی رات کے اندھیرے میں انہوں نے رات کو ڈیڑھ بجے کیمتیں بڑھا دی ہیں لیکن آج کا میرا ٹاپک یہ نہیں ہے دوستو آج کا میرا ٹاپک بہت سیریس ہے اگر آپ کو یاد ہو تھوڑے ویکس پہلے عمران خان صاحب نے ایک ٹرکش ٹیلیویجن ٹی آر ٹی ورڈ کو انٹریو دیتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ طالبان کے ساتھ ٹاکس میں اور ریکانسیلیشن کی بات کر رہا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں جو ہے وہ ہر وقت ٹاپ ٹائم ملے ہم چاہتے ہیں کہ ڈائلاغ ہو اور یہ ملٹینسی یہ جو اٹیکس ہیں یہ ختم ہو اور جیسے ہی ہماری ان کے ساتھ ٹاکس بھی ہو رہی تھی لیکن وہ پاکستان پہ حملے بھی کر رہے تھے یہ نہیں کہ وہ حملے نہیں کر رہے تھے اور پاکستان کو یہ چیز نہیں کہ اگر افغانستان میں طالبان آ جائیں تو پاکستان کے لیے بہت بڑی آسانی ہو جائے گی کہ ہمارے جلیے جو مارا مسئلہ ہے ٹی ٹی پی کا حل ہو جائے کیونکہ پہلے تو ٹی ٹی پی کو ایک فری ہینڈ تھا افغانستان میں کسی کا کنٹرول نہیں تھا ان کے اوپر تو ابھی کیونکہ طالبان وہاں پہ ہیں تو ابھی جو کنٹرول ہے وہ لگتا ہے کہ طالبان طالبان پہ ہے لیکن یہ بھی چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ اس وقت مشکل میں ہیں اور وہ ٹی ٹی پی کو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہنڈرڈ پرسنٹ کہہ دیں گے وہ پاکستان کی بات مانے وہ اپنے کنٹرول میں بھی رکھیں گے وہ پاکستان کے ساتھ بات تو کر رہے ہیں اس وقت کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کا جو صوبہ خوست ہے وہاں پہ دونوں جو اور یہ جو خوست کنر ننگرہار یہ جو علاقے یہاں پہ حکانیز کا بہت زیادہ کنٹرول ہے ویسے آپ کو ڈیویزن کا تو شاید پتا ہو کہ حکانی طالبان کندھاری طالبان اور ہلمندی طالبان یہ تین بڑے فیکشنز ہیں جن میں ہے اور جن میں جو ملٹنٹ جو سٹرونگ ہے وہ حکانیز کا ایریا ہے اور وہ یہ ہے جہاں پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں سو اس وقت یہ حکانیز جو ہیں دیئر ہیلپنگ پاکستان فر ڈائلوگ اور یہ لے کے آئے ہیں ٹیبل کے اوپر سو عمران خان صاحب نے کچھ ہفتے پہلے کہا تھا ابھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ فیس تو فیس ٹاکس دونوں کی ہو رہی ہیں دو ہفتوں سے ہو رہی ہیں اور یہ ایک نیشن وائیڈ اناؤنسمنٹ کی جائے گی اور یہ انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے اور یہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ ٹیمپریری ٹروز کرے گی ایک بریک لے کے آئے گی اپنے حملوں پر جو وہ پاکستان میں کرتے تھے اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ماضی میں ظاہری بات ہے پاکستان کے اندر جو سب سے بڑی انہوں نے دہشتگردی کے واقعات کیے وہ ای پی ایس کے اوپر جو آرمی پبلک سکول کے بچوں کے اوپر انہوں نے حملے کی اور وہاں سے پاکستان کے اندر ایک زیادہ اس وقت پاکستان اس وقت بھی ان کے ساتھ ڈائیلوگ چل رہا تھا دوزار تیرہ کی چودہ کی بات آئی اس وقت بھی ڈائیلوگ کی باتیں ہو رہی تھی اور نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور انہوں نے کہا جی ڈائیلوگ کرتے ہیں تو جب یہ ای پی ایس پہ حملہ ہوا ایک ٹیم بھی بنی طالبان کے ساتھ ڈائیلوگ کرنے کی کے لیے اور بلکہ ماں کو بابت ہوں اور ٹی ٹی وی والوں نے اس وقت ایسنگ عمران خان صاحب کو نومینیٹ کیا تھا اپنی طرف سے کیونکہ عمران خان صاحب ان کی بڑی سپورٹ کرتے تھے اور کہتے تھے ان کے ساتھ ڈائیلوگ کرو ان کے ساتھ ڈسکیشن کرو ان کو ان کے انگیج کرو تو اس وقت پھر بعد میں عمران خان صاحب پیس سے آٹھ گئر نے کہا جی میں ان کی طرف سے بات نہیں کر سکتا پھر اور طریقے سے بات پھر انہوں نے جب ای پی ایس پہ حملہ ہوا شروع کر دیا تھا ٹی ٹی پی کے خلاف کیونکہ انہوں نے کہا جی اناف ہم یہ نہیں برداشت کر سکتے کہ افتیاریاں تو پہلے ہی تھی اور بتایا بھی تھا پرائیم نیسٹر کو لیکن سنے کہ انہوں نے پھر جس جس سٹارٹڈ کرشنگ ٹی ٹی پی لیکن آج تک دیکھ لیں ہم ٹی ٹی پی کو کرش نہیں کر سکے یہ اتنا بڑا نیٹوک ہے یہ اتنے لیتھل لوگ تھے there was so much motivated اور ان ٹارگٹنگ پاکستانی سٹیٹ ان ٹارگٹنگ جو elements ہیں within the پاکستانی سٹیٹ سٹیٹ operators کو انڈویجولز کو ہر طبقے کو انہوں نے مارا ہے ہر لحاظ سے مارا ہے ابھی ان کے ساتھ truth ہوگا کیا یہ سائیڈ لائن ہو چکے ہیں کیا ان کے لیے space کم ہو چکی ہے کیا ان کو external دادانی بند ہو چکی ہے کیا یہ تتر وطر ہو جائیں گے یہ بہت بڑے سوال ہے اور یہ کیا اس کی کون گرنٹی دے گا کیا حکانی اس گرنٹی دیں گے کیا افغانستان کی central government اس کی گرنٹی دے گا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو سمجھتا ہوں کہ یہ جو direct face to face talks ہو رہی ہیں زاری بات ہیں ہماری گورنمنٹ کے لوگ یا intelligence کے لوگ ان کے ساتھ deal کر رہے ہوں گے اور ان سے باتیں بھی ہو رہی ہوں گی کہ بھائی کیا چل رہا کیونکہ ان کے بہت سارے لوگ بھی میں دیکھ رہا تھا یہ خبر میں نے میرے کل نظر سے گزری کہ جو TTP کے بینڈ لوگ ہیں I was reading it on voice of america کے اوپر میں دیکھ رہا تھا کہ جو TTP کے بینڈ لوگ ہیں وہ جو پرانا جسے ہم فاتہ کہا کرتے تھے وہاں پہ انہوں نے وزٹ کی ہے اور یہاں شاکنگ نیوز پر میں میں شاید وہ دیکھ رہا ہوں اگر وہ مجھے مل جائے تو I can give you a reference for that وہ ایک میں نے سوچا کہ یہ کیوں یہاں پہ ٹرائیول کر رہے ہیں یہ کیوں پاکستان کے ان علاقوں میں گھوم رہے ہیں but anyhow مجھے نہیں ملی وہ so the point here is کہ یہ جو face to face talks ہیں یہ کیا لے کے آئیں گی کیا یہ واقعی طالبان یہ TTP کو ختم کر دے گی یہ جو foot soldiers ہیں ان سے بات ہوگی یا یہ mid level commander سے بات ہو رہی ہے top level سے ہو رہی ہے پھر ایک سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اگر آپ ان سے top level سے بات نہیں کر لیں گے آپ mid کو involve نہیں کرتے تو یہ کل کو نئے faction بن جاتے ہیں کیونکہ recently جو افغانستان میں جو معاملات خراب ہوئے تھے وہ یہ ہوئے تھے کہ یہ جو ایک گروپ کا جب لیڈر کو کسی رہی ڈرون سٹریک پر مارا جاتا تھا تو دوسرا گروپ پھر آگے پھر وہ split ہو جاتے تھے کیونکہ leadership crisis آ جاتا تھا تو ideologically motivated تو بہت ہے لیکن وہ برداشت نہیں کرتے تھے کیونکہ وہاں پہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ لیڈر کیا پشتون ہے پاکستانی ہے پنجابی طالبان تھا کون ہے اس بھی کہہ ہزارہ ہے تاجیک ہے وہ کیا ہے تو وہ divide کے ہو جاتے تھے جو ٹی ٹی پی کے لوگ تھے یہ القائدہ and then دائش کے ہاتھوں میں بھی کھیلتے رہے just because ان کو وہاں بھی کچھ support نہیں ملی تھی تو اس لیے دائش بھی افغانستان میں اور پاکستان میں ایک غصی تھی وہ کہتے ہیں جی prisoners release کریں یہ ہے بہت بڑا problem کیا prisoners release کرنے چاہیے یہ نہ ہو کہ ایک طرف تو ہم سے TLV جو ہے وہ بھی جنہوں پنجابی کہتا انتے کو ڈر رکھ کے prisoners release کرا رہی ہے اور انہوں نے ٹی الپی نے کہہ لی ہے انہوں نے رات کو جو پنجاب کی ہماری حکومت آیا انہوں نے یہ فیصلہ کر دی ہے کہ جناب یہ جو تحریک اللہ بیگ پاکستان ہے یہ اب ایک proscribed organization نہیں ہے اب یہ ایک normal organization اور یہ سیاست میں حصہ لے گی اور اب شاید عمران خان صاحب کی جو جماعت ہے وہ ان کے ساتھ election میں engagement کرے گی چلیں وہ ایک اور چیز ہے سو یہ جو یہ جو ایک truth کی بات ہو رہی ہے کہ دونوں ممالک truth کرے ہیں جو ہے وہ کام از کم کچھ مہینے تو یہ truth رہے لیکن اس کے بدلے میں آپ ہمارے لوگ چھوڑیں اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکستانی سائیڈ جو ہے وہ کس سے ٹی ٹی پی کی کون سے لوگوں سے negotiate کر دی ہے جو سراج الدین حکانی ہے جو افغانستان کے انٹیئر منسٹر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں main role play کر رہا جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ basically حکانیز ہیں جو role play کر رہے ہیں other than that باقی جو کندھاری ہیں they have a different breed of the Taliban اور جو دوسرا یہ ہے اور یہ اگر ٹی ٹی پی اگر حکانیز یہ کہہ رہے ہیں and they are speaking in host تو if the Taliban ٹی ٹی پی start operating in other parts of Afghanistan تو who will give the guarantee maybe your host and کنر یہ کنرہار یہ ننگرہار یہ جو areas ہیں on the east side یہ maybe یہ جو پاکستان سے یہ adjacent ہیں یہ کنر یہ جو areas ہیں یہ یہ ہو سکتا ہے یہاں پہ حکانیز کا کنٹرول but حکانیز do not have a کنٹرول over entire Afghanistan so اگر یہ آپ پس پہ ان کی پرابلم ہوئی تو یہ ڈی ٹی پی والا اوڈکہ یہ چلے جائیں گے but ایک چیز تو ہے سراجدین حکانیز انٹیریر منیسٹر at that time is no more فیصلہ کر لیا ہے کیونکہ ٹی ٹی پی بہت ہاتھوں سے کھیل رہی تھی ٹی ٹی پی بلوچستان میں بھی کام کر رہی تھی پاکستان کے خلاف ٹی 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 بہیکل بون ایکس ٹی 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 جو ہے وہ دائش کے ساتھ بھی ملی رہی تھی پہلے مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جس طرح افغان طالبان امریکیوں سے ڈائلوگ کرتے تھے اس طرح یہ ڈائلوگ کریں کہلے پہلے 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 ہمارے بندے چھوڑو پھر ہم آپ سے بات کرتے پھر ہم ٹروز کریں گے اگر ہمارے بندے نہیں چھوڑو کیا گرنٹی ہے ہم ان کے بندے چھوڑ دیں تو وہ ٹروز نہیں کریں گے کوئی گرنٹی نہیں ہو کیا سراج الدین حکانی چیزی گرنٹی دیتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ٹی ٹی پی نے ابھی تک میرا حیال ہے اس سوالے سے کوئی جواب نہیں دیا ٹھیک ہے جی کیونکہ جو ٹی 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 چیف ہیں مفتی نور ولی اور جماعت الحرار کے لیڈر جو ہیں عمر خالد خورستان وہ بڑے سخت ہیں اور وہ ریزسٹ کرتے ہیں نیگوسییشن میں لیکن ابھی وہ تھوڑا سار نرم ہوئے ہیں ابھی ٹی ٹی پی نے یہ بات بتانی ہے کہ ٹاکس ہوئی ہیں نہیں ہوئی کیسے انگیج ہوئی ہیں کیسے ڈائلوگ ہوا کیا ہوا انہوں نے اپنی خبریں کو ہی ریلیز کرنی ہے لیکن یہ سم ہو یہ ایک پاکستان کے پاس بڑی طاقت تو ہے ملیٹری آپریشنز کرنے کی لیکن جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ ڈائلوگ کی ہوگی یہ کہا جاتا ہے سو ایٹ سیمز بری فورچونیٹ اور انفورچنیٹ کیا کہنا چاہیے اس کو کہ ہمیں ہم ان کو انٹرنلی تو ڈیسٹیبلائز کر سکے یہ ان کو ختم کر سکے لیکن پھر بھی یہ بہت ساری پاکٹس میں ہیں اور یہ اب تو ہمارے پولیس پلوں کو عملے کر رہے تھے اور پاکستان کے لیے شاید یہ ہے کہ ہماری فواج بھی جو ہیں ہماری لا انفورسمنٹ جو ہیں وہ لڑ لڑ کے ان کے ساتھ جتنی جانے میرا حیال ہے جسی طرح ٹی ٹی بھی نے پاکستان کو نقصان پچھایا اور آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ ان کو معاف نہ کریں اگر آپ نے معاف کیا انہوں نے ہمارے معاشرے کے خون کے ساتھ کھیلا ہوئے معاشرے کے خون کو جو ہے نا لوگوں کو نہلا دیا خون میں انہوں نے انہوں نے لوگوں کے گھر تباہ کر دیا ٹی ٹی پی سے ان سے مذاکرات نہ دیرے لیکن ایک ہی ایک لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ان سے ڈائلوگ کرنا تو دین یہ بند دروازوں کے پیچھے ڈائلوگ نہیں ہونا چاہیے ڈائلوگ کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ جو ہے چیزیں مشکل ہو جائیں گی ٹھیک ہے جی امران خان صاحب نے تو اپنے انٹرویو میں کہہ دیا لیکن یہ پارلیمنٹ میں بات کبھی نہیں ہوتی یہ ہمارے جو دونوں ہاؤسز ہیں نیشنل اسمبلی سینٹ میں بات نہیں ہوتی پھر جب وہاں پہ بات ہوگی تو نیشنلی یہ ڈویٹ ہوگی پاکستان کے اندر کے واقعی ان کو معاف کر دینا چاہیے نہیں کر دینا چاہیے میڈیا کو بھی بتانا چاہیے یہ سمجھا جاتا ہے ہمارے جو سٹیک اولڈر ہیں جو ڈسین میکر ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ عوام اتنی مچور نہیں ہے میڈیا اتنا مچور نہیں ہے کہ اگر ان کے سامنے ہم چیزیں لے کے آئے تو وہ اس پر اچھے انداز سے بات کریں گے وہ سکتا ہے جو اپینین بنے وہ یہ بنے کہ ان سے نہ بات کی جائے لیکن پاکستان میں ایسے ہوتا نہیں ہے کہ جب سٹیک اولڈر کہیں کہ اپینین بنے ویسے وہ جو کلاب بان جائے اپینین ویسی بنتی ہے جیسے وہ چاہتے ہیں لیکن یہ پارلیمنٹ میں ریزولیشن لے کے آنا چاہیے یہ پارلیمنٹ میں چیزیں لے کے آنے چاہیے پارلیمنٹ میں یہ سمجھ تے نہیں ہے انہوں نے پارلیمنٹ کو رگڑ کر رکھ دیا تواہ کر رکھ دیا ہے اس کو تو ربا سٹم بھی نہیں رہنے دیا پہلے دوں کہتا تھا نہا ربا سٹم بھی مران خان نے نہیں رہنے دیا انتنا زیادہ نے معیوس کیا ہمیں پارلیمنٹ کے استعمال کے والے سے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ پبلی اپنین اس میں ضرور شامل ہونی چاہیے اس ٹی ٹی پی کے ٹاکس کے ساتھ the people should know what they are thinking what they are talking and how these people جن کے خلاف دنیا بولتی رہی ہے جن کے خلاف باتیں ہوتی رہی ہیں یہ لوگ آج کیسے ان کے ساتھ بات ہو رہی ہیں کن terms and condition کے ساتھ بات ہو رہی ہیں اور ویسے ایک بات پریشانی کی بھی ہے ادھر جو ٹی ال بی کے ساتھ معایدہ ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آتا ہے and forget کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ چیزیں سامنے آئیں گی آج تو چلو ٹھیک ہے یہ بات سامنے آگی انہوں نے کہا جی ہم ٹروز کرتے ہیں ہم آپ کو کوئی حملے نہیں ہوں گے اگر آپ ہمارے جو ہمارے آپ نے بندے پکڑے ہیں وہ چھوڑ دیں اب یہ دیکھیں نا وہ ہماری گن پوائنٹ پر چیزیں کروا رہے ہیں یہ گو کہ یہ تو بہت اچھا ہے ڈائلوگ تو ہو جانا چاہیے چیزیں ہو جانی چاہیے سلوشن آ جانا چاہیے کوئی نہ کوئی اور اگر ٹاکس کے ساتھ ہی آ جائے لیکن پارلیمنٹ کو انگیج کریں لوگوں کو انگیج کریں میڈیا کو سیول سوسائٹی کو وہ لوگ جن کی جانے چلی گئی ان کو انگیج کریں پتہ کریں ای پی ایس کے لوگوں کو انگیج کریں ایک ایک نیشن وائیڈ ڈیبیٹ ہونی چاہیے اس حوالے سے کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے ہم اس وقت کیونکہ ہم افغانستان میں طالبان آنے کی قیمت بھی دے رہے ہیں اور وہ قیمت زاری بات ہے ایک پریشر ہے انٹرنیشنل کیمیلٹی کا فائنینشل چیزیں ہماری ڈسٹرب ہو گئی ہیں بہت سارے ڈالر یہاں سے جا چکا ہے ہمارے اوپر ایک کوئیسٹن مارک لگ گیا ہے ایک پروپر انسٹیبیلٹی آ چکی افغانستان میں اور ہم اس پر در رہے ہیں ہمارے بارڈروں کے ساتھ کیا یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ایک آؤٹکم ہے we should be told اس میں ایک پروپر ڈسکیشن کی جانی چاہیے جس میں ماسز کو عوام کو آن بورڈ لینا چاہیے کہ بھائی یہ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر کر رہے ہیں اور یہ بند دروازوں میں اگر بیٹھ کے ساری باتیں ہو گئیں تو it may not serve the purpose وہ لوگوں کے اندر ایک فرسٹریشن رہے گی کہ یہ ہمیں تو بتاتے ہی کچھ نہیں ہیں لوگوں سے تو یہ چیزیں کی نہیں جاتی لوگوں سے ملاب یہ نہیں جنرل ببلک سے پوچھیں at least پارلیمنٹ سے پوچھیں تو فورم ہے the forum that basically جن میں لوگوں نے جا کے جس کے اوپر vote بھی ہیں جن لوگوں کو ان سے جا کے بات کریں so ہم ماضی بھول جانا چاہتے ہیں لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ نہ ہو ان کے بندے چھوٹ جائیں اور یہ ہمارے ہاتھوں سے بھی نکل جائیں اور یہ زیادہ تازہ دم ہو کے ہم پہ حملے کرنے شروع کر دیں there must be some گرینٹرز اور وہ کون گرینٹر ہوں گے یہ ساری چیزیں this is a very big question to answer let's see اگر امن آ جائے تو اس کی تو کوئی جو ہے وہ جسے کہلے نا اگر پاکستان میں امن آ جائے تو اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے let's see what comes out of this but initially this is a news for millions of people across the world کہ جو ٹی ٹی بھی ہے وہ کہہ لیا کہ ہمارے بندے چھوڑ دو تو ہم آپ کے ساتھ یہ لڑائی جگرہ بند رہا ہے let's see what comes out of this thank you